موسیقی موسیقی میرے گ интересوں بس کہ وہ شرائرچا ہے فتا فتا ، ملے گا بڑا تیز ہو گیا تو میں اس کے ساتھ کھیل رہی تھی تو ابھی میں نے آج بنانی تھی گڑی تو اب ہم اپنے کچن میں جائیں گے انشاءاللہ میں اپنے کچن میں آگئی ہوں اور میں ادھر تھوڑا سا گارلک کو کوٹ رہی ہوں اسے لنگری میں اور میں اسے اس لیے کوٹ رہی ہوں ویسے تو میں نے پاس گرینڈ کر کے میں نے رکھ لیا تھا بھر بھی میں اسے الگ سے خالی گارلک مجھے چاہیے تھا ہمیں کوٹ رہی تھی دوسری طرف میں نے اپنے گرینڈر میں ڈال دیا ہے دہی اور اسے میں اچھی طرح بلینڈ کر دوں گی گرینڈ کر دوں گی تو دہی کے اندر میں نے نمک ڈالا ہے لال میرس ڈالی ہے اور زیرہ ڈالا ہے اس میتھوڈ کو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کڑی کے جو کہ بہت ایزی ہے میتھوڈ امومن تو یہ ہے کہ میں دوسرے میتھوڈ سے بناتی ہوں کیونکہ میرے جو ماما بناتی تھی جس میتھوڈ سے میں اس میتھوڈ سے بنانا پسند کرتی ہوں یہ میتھوڈ جو ہے یہ میری تائی امی کا سکھایا ہوا ہے اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اس طرح جو ہے نا ایزی وے ہے بنانے کا طریقہ اگر ان کے حساب کے پاس گھر میں ٹماٹر یا پیاز نہ ہو یا مسالہ آپ کا زیادہ بنانے کا یا کھانے کا دل نہ کرے تو آپ اس طرح بنا سکتے ہیں تو ابھی میں نے جو ہے نا اس کو بلینڈر میں اچھی طرح ڈال دیا ہے اور یہ ادھر میں اسے آن کر لوں گی اور اسے اچھی طرح گرینڈ کر کے رکھ لوں گی کیونکہ یہ ہے کہ عام ویسے لسی جو ہے اس کی مشکل سے پھینٹی ہے تو اس سے اچھی طرح گرینڈ ہو کے مکسپ اچھی ہو جاتی ہے سو آج میرا کیمرہ جو ہے نا تھوڑا لوز ہو رہا تھا بار بار سو ادھر میں نے اسے اچھی طرح بلینڈ کر لیا ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کا جو مسالہ بنانے کا اتنا سمپل اور ایزی وے میں ہے کہ بس آپ تھوڑے سے آئل میں جو ہے نا اچھی طرح جو میں نے گارلک پیسٹ کیا تھا اس کو اچھی طرح جو ہے نا ہلا کے اور جب وہ تھوڑا سا براؤن یا گولڈن ہو جائے تو اس کے اندر آپ جتنے انگریڈینٹس مسالہ ایڈ کرنے وہ آپ ایڈ کر لیں اور پھر یہ ہے کہ اس کے بعد آپ لسی ڈال لیں اور کڑی بنا لیں اتنا ایزی اور سمپل وے ہے اسے کڑی کا سو ابھی ادھر میں جو ہے نا دوسری طرف ڈال رہی ہوں یہ بیسن پکوڑوں کے لئے سو بیسن میں میں نے ایڈ کیا ہے لال مرچ اور میری اور تھوڑا سا سال اور تھوڑا سا اس میں زیرا ایڈ کروں گی آپ چاہیں تو سوکا دنیا ناردانہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جتنے انگریڈینٹس آپ کو پسند ہو مسائلے میں مجھے اچھے لگتے ہیں سارے امومن لیکن جو ہے نا یہ جو کہ میں کڑی کے لئے بنا رہی تھی تو میں اتنا زیادہ نہیں انگریڈینٹ ایڈ کر رہی کیونکہ پھر زیادہ انگریڈینٹس ایڈ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ پکوڑے آپ کے جو ہے نا کرسپی زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ کڑی کے لئے جو ہے نا زیادہ کرسپی اچھے نہیں ہوتے تھوڑے سافٹی ایڈ صحیح رہتے ہیں سو ادھر میں نے جو ہے نا اپنا بیسن گھول لیا تھا اچھی طرح پانی سے اور دوسری طرف میں نے جو کارلک پیسٹ بنا کر رکھا تھا اسے میں اب تھوڑا سے جو آئل میں نے گرم کر لیا ہے اپنی دیچکی میں اسے میں ڈال رہی ہوں اللہ تعالیٰ آج کل حالات بہت زیادہ قراب ہیں تو اللہ تعالیٰ بس سب کی حفاظت فرمائیں اور سب دعا کیا کریں اپنے لئے اپنے پیاروں کے لئے بس اللہ پر سب کو اپنے اپنے زمان میں رکھیں میری یہی دعا ہے تو ادھر میں جو ہے نا اپنے آگئے ہوں اور یہ میں نے ڈال دیئے تھے جو گارلک میں نے پیسٹ بنا کر رکھا تھا اسے میں نے آئل میں اچھی طرح سے بھون رہی ہوں اور اس کو میں جب بھی یہ لائٹ گولڈن ہو جائیں گے تو پھر میں اس کے اندر مسالہ ایڈ کر کے لسٹی ڈال دوں گی جو کہ میں نے کڑی کے لئے بنائی تھی سو ایزی وے ہے گائز نہ کوئی پیاز نہ کوئی ٹیمارٹر تو یہ ہے کہ آسانی سے فٹھ فٹ بن جاتی ہے ویسے تو کڑی میں کافی ٹائم لگتا ہے اور میری جو ممہ بناتی ہیں کڑی اس کی تو میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی کہ کیا کیا تعریفیں ہیں سو یہ ہے کہ میری ممہ کی ہاتھ کی کڑی مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور یہاں تک کہ میرے نانا ابو کو ان کے ہاتھ کی کڑی بہت زیادہ پسند ہے تو یہ جب میں زیادہ موٹ میں ہوتی ہوں تو پھر میں ان کے سٹائل سے کڑی بناتی ہوں سو آج میں تھوڑی سی زیادہ ٹائٹ سی تھی تھکی ہوئی تھی تو نہیں دل تھا اتنے زیادہ انگریڈینٹس اٹ کرنے کا اور بس میں نے کچھر لے سمپل ویسے بنا لیتی ہوں اور اس ویسے جب میں بناتی ہوں تو میری تائی امی کو بہت اچھی لگتی ہے کڑی کیونکہ انہیں کڑی کے اندر زیادہ مسالے پسند نہیں ہیں سو اسے لیے پھر میں اسی ویسے بنا لیتی ہوں تو ابھی میں نے اس میں لسی ایڈ کی تھی اور اس میں میں نے ایک جگ پانی کا بھر کے ایڈ کیا تھا کہ تھوڑی سی پتلی ہو جائے کیونکہ بعد میں جب ہم اس میں پکوڑے ایڈ کرتے ہیں تو پکوڑے زیادہ تر پانی لے لیتے ہیں لسی کا اس لیے پھر لسی تھوڑی سی ہو جاتی ہے گاڑی سی ہو جاتی ہے کڑی اور پھر تھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے سو ادھر میں نے ایڈ کر لیا ہے اور ادھر میں نے پیاز اور پوٹیٹوز وقیرہ کاٹ کر رکھے تھے اس کے پکوڑوں کے لیے تو ابھی میں اس میں ایڈ کر لوں گی ایزی ہو جاتا ہے نا کاٹ کے پہلے سے بندہ رکھ لے تو میں بس تیاری کرنے لگی ہوں اور اب اس کے اندر میں ایڈ کر لوں گی دو دن سے گائز میرے کو بلکل ٹائم نہیں مل رہا تھا ولاگنگ کا بس آج سوچا کہ کیوں نے ایک کرڑی بنا رہی ہوں تو ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ایڈ جو ہے نا شیئر بھی کر لوں بس آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے اللہ تعالی جو ہے نا بس ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے اس کے علاوہ گائز آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور لائک کریں تو ادھر میں نے اپنے جو آئل گرم پہلے ہی ہونے کیلئے رکھ دیا تھا اور میں نے چولہ جلا دیا تھا آئل تھوڑا سا گرم ہو گیا ہے اور اب میں پکوڑے سارے بنانے لگی ہوں ایک اور آپ کے ساتھ مزے کی بات شیئر کروں میں سوچ رہی تھی جب سے لوگ ڈاؤن سٹارٹ ہوا ہے تو سب نے اپنے اپنے گھر میں چسکے لگانے شروع کر دی ہیں تو لوگ ڈاؤن اللہ تعالیٰ بہتری کرے جلد سے جلد صحتیاب کرے تمام مریضوں کو بھی اور جلد سے جلد کرونا کا سلسلہ ختم ہو لیکن یہ کہ جو گھر میں ہیں وہ چھارے کیا کریں آخر کھائیں مینہ تو سو بس یہ کہ سب جسکوں میں لگے ہوئے ہیں بچ کل کچھ اور ہے نہیں کرنے کو یہ کہ اللہ تعالیٰ بس جلد سے جلد پریشانی دور کریں سو ادھر میں نے اپنے پکوڑے ریڈی کر لیے ہیں اور اب میں انہیں سارے پہلے بنا لوں ایک ساتھ اندھر میں اسے ڈالوں گی کیونکہ یہ کہ جب تک اس کا آئل تھوڑا سا جو یہ میرے پیپر رکھا ہے یہ جلد کر لے گا کیونکہ میں اگر ڈائریکٹ ڈالتی تو پھر کڑی میں آئل زیادہ ہو جانا تھا پکوڑوں نے بھی چھوڑ دینا تھا آئل تو تھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے سو ادھر جو ہے نا میں نے اسے الگ سے کر کے رکھ دیئے ہیں سو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں میری کڑی کو بھی عبال آ گیا تھا اور اسے میں نے ہلکی آنچ پر رکھ دیا تھا تک کہ تھوڑی سی پک جائے اور اب اس کے اندر میں پکوڑیں اپنے ایڈ کر لوں گی میں نے بنا لیا تھے کافی سارے تو اب میں اسے ایڈ کر لوں گی اچھی طرح سو ادھر میں نے ایڈ کر لی ہیں اپنے سارے پکوڑیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں گڑی کی شکل بھی بڑی اچھی سی نکل آئی ہے اور بس اس سے میں نے اچھی طرح اعلان ہے سارے پکوڑیں اس کے اندر ایڈ کر کے تو پھر اس کے پاس میں اس میں تڑکا لگانا ہے اور تڑکا جو میں لگاؤں گی وہ ہے زیرہ اور جو گولہ میں رچ ہوتی ہے وہ ڈالوں گی اور اس کے اندر آپ کڑی پتہ ایڈ کر سکتے ہیں مجھے چونکہ کڑی پتہ نہیں ملا اس لئے میں ایڈ نہیں کر رہی لیکن کڑی پتے سے کڑی کذائے کا بہت اچھا آتا ہے سو ابھی میں نے اس کے اندر بگار لگانا ہے سو دوسری طرف میں اسے اچھی طرح کر رہی ہوں فرائے کر رہی ہوں گولہ میرچ ہو یہ یہ مجھے سب سے زیادہ مزا آتا ہے بگار لگانے میں سو گائز ادھر میں بگار لگانے لگی ہوں اور میری کڑی ریڈی ہو جائے گی اور یہ میں نے لگا دیا سو گائز اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیوز آپ تک سکل سے جلد پہنچ سکیں تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں اور اپنے پیاروں کا بھی بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ بائے بائے